سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے وسال کے بعد بھی میرے آقا علیہ السلام عزواج کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتے تھے ما عائشہ سدی کا فرماتی ہے اس طرح فرماتے تھے اے عائشہ میری خدیجہ کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سلام بھیجا میری خدیجہ کے لیے میرے رب نے جنت میں سفید موتی کا محل مخصوص فرمایا یہ انداز تھا آقا علیہ السلام کا اپنی عزواج سے محبت کا اور آقا علیہ السلام نے مرد حضرات کو بھی محبت کی دعوت دی تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن انداز میں پیش آؤ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ وکبر جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے حسن سلوک سے پیش آئے گا اور اس کے ساتھ نرمی کا برطاو کرے گا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ قیامت کے روز مجھ سے قریب ہوگا ذرا اندازہ لگاؤ ایک مرد اگر اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ قیامت کے روز رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے قریب ہوگا اب جو مرد چاہتا ہے رسول اللہ کا قرب نصیب ہو تو اسے چاہیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برطاو کرے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر مرد وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے پھر فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی ازواج کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں میں ارزے کرنا چاہوں گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مستورات سے اللہ و اکبر اس نے سلوک کی بات آئی تو سنتے چلو آقا علیہ السلام بستر پر ہیں علالت سے گزر رہے ہیں اللہ و اکبر بظاہر وصال فرمانے سے قریب ہیں میرے آقا علیہ السلام نے تین باتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ تین باتیں کیا ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی فرمایا نماز کا خیال رکھنا دوسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی لونڈی اور گلام کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا رہا